یہ کس کے کفر کا اعلان ہو گیا شاید کہ تیری اخل کو ہزیان ہو گیا جس نے نبی کو پالا وہ کافر ہے آج تک اور قاتل حسین مسلمان ہو گیا کتنی دلکش ہے یہ کرتب بازی پھول ہی پھول پہن رہے ہیں جب ان بزرگوں کو پھول پنایا جا رہا تھا تو یہ شیر میری ذہن پر دستک دیتا جا رہا تھا کہ خوشبو بتا رہی ہے کہ جنت کے پھول ہے خوشبو بتا رہی ہے کہ جنت کے پھول ہے چہرے بتا رہے ہیں کہ آلِ رسول ہے چہرے بتا رہے ہیں کہ آلِ رسول ہے بلالہ وہ تکمیل عبادت نہیں کرتے جو آپ کے روزے کی زیارت نہیں کرتے اللہ کو ججتے ہی نہیں ایسے نمازی جو آلِ محمد سے محبت نہیں کرتے اللہ کو ججتے ہی نہیں ایسے نمازی جو آلِ محمد سے محبت نہیں کرتے جہاد کر لے نماز پڑھا لے جھوٹا ہے جہاد کر لے نماز پڑھا لے جھوٹا ہے پرہیزگار وہ خود کو جتا لے جھوٹا ہے مباحلے کی یہ آیت بتا رہی ہے ہمیں کہ پنجتن کے مقابل جو آئے جھوٹا ہے مباہلے کی یہ آیت بتا رہی ہے ہمیں کہ پنجتن کے مقابل جو آئے جھوٹا ہے مکی مدنی حاشمی و مطلبی میں خوبی ہے کچھ ایسی جو نہیں اور کسی میں مشکات نبوت کی زیادہ دیکھ رہا ہوں صدیق میں فاروق میں عثمان و علی میں جملہ توجہ کے ساتھ سمات کریے گا کہ دیوانیں ہیں جو کل سے جدا کرتے ہیں جزگو جو بات نبی میں ہے وہی آل نبی میں جو بات نبی میں ہے وہی آل نبی میں بے فکر کیا جس نے لئی اس کے میں قروا حرآن اضافہ ہے ان آیات نبی میں حرآن اضافہ ہے ان آیات نبی میں بہرکہ حاضرین زبیل احترام جتنے حضرات دور دور بیٹھے ہیں پیچھ میں اگر کچھ کرسیاں خالی نظر آ رہی ہیں دون کرسیوں کو پور کرتے ہوئے بیٹھی ہے کہ پیچھے کی کرسیوں کو پھرے بھی خالی چھوڑ دیں لیکن درمیانی کرسیوں کو خالی نہ چھوڑیں ہم نے بچپن سے یہی سنا ہے کہ آگے کس صفوں میں ثواب زیادہ ملا کرتا ہے کم سے کب یہ بات مانتے ہوئے آگے آ جائیے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی دوسری مخلوق آ کر یہاں پر بیٹھ جائے خام میں جو کرسیاں خالی ہیں وہ خود کرسیاں خالی اچھی نظر نہیں آتی بہرکہ اور جتنے حضرات کھڑے ہوئے ہیں پیچھے میں دیکھ رہا ہوں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آ کر بزن میں تشریف فرما ہو جائیں یہ شیر سے آپ کا استقبال کروں گا کہ مجسم زندگی بیٹھے ہوئے ہیں مجسم زندگی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر بھی ٹھہرے ہو گئے اب آپ سے گزارش ہے کہ مجسم زندگی بیٹھے ہوئے ہیں فرشتے بھی سبھی بیٹھے ہوئے ہیں تمہارا بیٹھ جانا ہے ضروری کہ محفل میں نبی بیٹھے ہوئے ہیں اللہ بیٹھ جانا ہے ضروری کہ محفل میں نبی بیٹھے ہوئے ہیں جتنا مجمع بیٹھا ہے بیداری کا ثبوت دیجئے گا نعرے کا جواب دیجئے گا ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے نعرے تکبیر ہاتھ سب کے ابھی اٹھتے ہوئے نظر نہیں آتے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے غلامی رسول کا ثبوت دیتے ہوئے جواب دیجئے گا نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے رسالت پوری طاقت پوری قوت لگاتے ہوئے اپنی آوازوں کو بلند کرتے ہوئے جواب دیں نارے حیدری قذابی کان پجاتی ہے علی کے ایک نارے سے مصیبت میں محبوں کے مقدر جیت جاتے ہیں غلط فہمی تمہاری ہے کہ تم ہم کو مٹا دوگے ہمارے ہاں تو لاکھوں سے بہتر جیت جاتے ہیں غلط فہمی تمہاری ہے کہ تم ہم کو مٹا دوگے ہمارے ہاں تو لاکھوں سے بہتر جیت جاتے ہیں ہمارے ہاں تو لاکھوں سے بہتر جیت جاتے ہیں حضرت یہ مصرہ کہتا ہوں کہ کربلا جائیں گے بے خوف و خطر جائیں گے کربلا جائیں گے بے خوف و خطر جائیں گے راہ دشوار ہو جانے کی مگر جائیں گے نعرے حیدری ہر وقت لگاتے رہیے کچھ تو ایسے ہے کہ نعروں سے ہی مر جائیں گے میدا میں آ گئے ہیں تب پھر کھل کے بات ہو میدا میں آ گئے ہیں تب پھر کھل کے بات ہو ہم ہیں علی کے ساتھ کہو کس کے ساتھ ہو مت چھیڑ مرتزا کے ملنگوں کو خامخا مت چھیڑ مرتزا کے ملنگوں کو خامخا کم سے کم وہ بندے جو مصرہ سمجھ جائے سبحان اللہ کرنا کہیں گے تو تکلیف ہوگی اس کو سمجھ میں نہیں آیا اس کو میں سبحان اللہ کی امید بھی نہیں رکھتا ارس کر رہا ہوں کہ مت چھیڑ مرتزا کے ملنگوں کو خامخا سلمان رہنے دے ہمیں مختار مت بنا سلمان رہنے دے ہمیں مختار مت بنا سلمان رہنے دے ہمیں مختار کربلا جائیں گے بے خوف و خطر جائیں گے راہ دشوار ہو جانے کی مگر جائیں گے نارے حیدری ہر وقت لگاتے رہیے کچھ تو ایسے ہے کہ ناروں سے ہی جل جائیں گے جملہ ارز کر رہا ہوں یہ کوئی اور نہیں نسلِ ابو طالب ہے جنگ میں آئے ہیں تو جیت کے گھر جائیں گے یہ کوئی اور نہیں نسل ابو طالب ہے جنگ میں آئے ہیں تو جیت کے گھر جائیں گے یہ حوصلہ ابو طالب کے خاندان میں ہے یہ حوصلہ صرف ابو طالب کے خاندان میں ہے دودھ پیتا ہوا بچہ بھی امتحان میں ہے نبی کے دین کو کوئی تیر چھو نہیں سکتا گلوہِ ازغرِ بشیر درمیان میں ہے گلوہِ ازغرِ بشیر درمیان میں ہے مفتی یہ کس کے کفر کا اعلان ہو گیا مفتی یہ کس کے کفر کا اعلان ہو گیا اتنی خاموص سماتوں کے سامنے عرض کرنے کا آد بھی نہیں آپ حضرات کو بھی کچھ کہنا ہوگا تاکہ میں بھی اپنے جوش کے ساتھ آپ حضرات کی سماتوں کو خوش کر سکوں عرض کر رہا ہوں کہ مفتی یہ کس کے کفر کا اعلان ہو گیا شاید کہ تیری اخل کو ہزیان ہو گیا جس نے نبی کو پالا وہ کافر ہے آج تک اور قاتل حسین مسلمان ہو گیا شاید کہ تیری اخل کو ہزیان ہو گیا عرض کرتا ہوں کہ جس کو درِ علی سے عقیدہ نہیں ملا 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 اسے مگر مولا نہیں ملا کافر بتا رہے ہیں وہ حیدر کے باپ کو تو جن کو اپنے باپ کا شجرہ نہیں ملا کافر بتا رہے ہیں وہ حیدر کے باپ کو کافر بتا رہے ہیں وہ حیدر کے باپ کو تو جن کو اپنے باپ کا شجرہ نہیں ملا زیادہ لڑائی چھگڑے کی بات نہیں کرتا آجاؤ سامنے آمنے سامنے بیٹھ کر کلام کرتے ہیں عرض کرتا ہوں کہ مسلمانوں کبھی موقع ملے تو غور فرمانا مسلمانوں کبھی موقع ملے تو غور فرمانا جہاں پر کفر تھا بت تھے وہاں آخر فضا کیا تھی رسولوں پر تو واجب ہے کہ وہ طیب غزہ کھائیں قرآن کا فیصلہ رسولوں پر تو واجب ہے کہ وہ طیب غزہ کھائیں ابو طالب کے کافر تو محمد کی غزہ کیا تھی حیران ہو رہا ہوں کہ یہاں پر آپ کے چہروں پر اور آپ کے سر پر آگر کبوتر کیوں بیٹھ گیا ہے اتنی خاموشی کیوں ہجا رہی ہے محسوس ہوتا ہے کہ شہر خاموشہ میں مصر پر رہا ہوں علی والے بیٹے ہیں تو کھل کر بیان کرنے کے لیے آ گیا ہوں کھل کر سمات کیجئے گا مصرے آپ کی سماتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں کہ شجر سب ہر فزن ہوتے ہیں غنچے بول اٹھتے ہیں نبی کا ذکر کیجئے تو شغوفے بول اٹھتے ہیں زمین لب کھولتی ہے سنگریزے بول اٹھتے ہیں نبی آواز دیتے ہیں تو مردے بول اٹھتے ہیں اب ہر وہ بندہ جو گھر سے نکل کر آیا ہے قسم کھا کر اگر آ گیا وعدہ کر کے اگر آ گیا کہ میں حفظ تمام بیٹھوں گا سبحان اللہ نہ کہوں گا داد و دعا سے نہیں نوازوں گا میں کہتا ہوں کہ اپنے ارادے میں اور وعدے میں پکا رہے ہم نے بھی ایک ٹھان لی یہ علی کے غلام ہیں تڑپنا بھی آتا ہے تڑپنا بھی ہمیں آتا ہے ہر وہ بندہ جو ٹھان کر آ گیا ہے کہتا ہوں ادھر آسی تمگر ہونا رازبالے تو تیر آزبا ہم جگر آزبالے چھٹا مصرہ پڑھا ہوں سبحان اللہ روک سکتے ہیں تو روک کر بتائیے گا ارث کرتا ہوں کہ شجر سب ہر فزن ہوتے ہیں غنچے بول اٹھتے ہیں نبی کا ذکر کیجئے تو شبوفے بول اٹھتے ہیں زمین لب کھولتی ہے سنگریزے بول اٹھتے ہیں نبی آواز دیتے ہیں تو مردے بول اٹھتے ہیں علی کے عشق میں لوگوں خاموشی غیر ممکن ہے زبانے چپی رہ جائے تو چہرے بول اٹھتے ہیں علی کے عشق میں لوگوں خاموشی علی کے عشق میں لوگوں خاموشی غیر ممکن ہے زبانے چپی رہ جائے تو چہرے بول اٹھتے ہیں آگے مالوں کے چہرے نظر نہیں آتے ہاتھ بلند کر کے جواب دیجئے گا نعرے تکبیر پیچھے جو ہاتھ باندھے ہوئے بیٹھے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ ہاتھ کھول کر جواب دیجئے نعرے رسالت رسول کے نام پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے تب پھر آخر ہاتھ کس کام کے آئیں گے نعرے رسالت نعرے حیدری نعرے حیدری نعرے حیدری ہاتھ آ جاتی ہے جنت یا علی کہنے کے بعد یا علی کہنے والوں جملے آپ کی سماعتوں کے حوالے آپ کی نظر ہاتھ آ جاتی ہے جنت یا علی کہنے کے بعد خود سبر جاتی ہے قسمت یا علی کہنے کے بعد ایک مولائی جہاں میں سو پہ بھاری کیوں نہ ہو سو گناہ بردی ہے طاقت یا علی کہنے کے بعد محراب میں علی ہے تو ممبر پہ بھی علی کعبہ گواہ دوش پیمبر پہ بھی علی کعبہ گواہ دوش پیمبر پہ بھی علی ناد کا حضرات تشریف رکھتے ہیں اپنے کلام میں زور دینے کے لیے ناد کے درمیان ایک گرہ لگاتے ہیں نظامت میں میں گرہ لگانے لگا ہوں نزجانے کس کو سمجھ آ جائے میری بات ارس کرتا ہوں کہ دنیا کے انسانوں سے وہ کتنا بڑا ہے جو صاحبِ میراج کے کاندھوں پہ کھڑا ہے کعبہ گواہ دوش پیمبر پہ ہے علی عجرت کی شب رسول کے بستر پہ بھی علی جنت علی کی ملک ہے کسر پہ بھی علی ہر جا علی ملے گے نادامن بچائیے بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے بچنا علی سے یا علی بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے خولات سا دل پتھر سا جگر سب پارا پارا ہوتا ہے جب نام علی کا لیتے ہیں میدان ہمارا ہوتا ہے جبنار علی کا لیتے ہیں میڈان ہمارا ہوتا ہے جبنار علی کا لیتے ہیں میڈان ہمارا ہوتا ہے یہ بھی سرکار کا صدقہ ہے کرم ہے ان کا ہم غلامان محمد زمانے والوں جب بھی ہم اکتے ہیں کحرام مچا دیتے ہیں یہ بھی سرکار کا صدقہ ہے کرم ہے ان کا ہم جہاں بیٹھے وہاں رنگ جمع دیتے ہیں ہم جہاں بیٹھے وہاں رنگ جمع دیتے ہیں ہمیں مولائی عقیدے کو چھپا سکتے نہیں زر کی خانتی راقبت اپنی گوا سکتے نہیں قتل کر دو گھر جلا دو پھر بھی یہ منظور ہے یا علی کہنے سے لیکن باز آسکتے نہیں یا علی کہنے سے لیکن باز آسکتے نہیں سودے والے لوگ نعرے کا جواب دیجئے گا نعرے حیدری نعرے حیدری نعرے حیدری نعرے حیدری اترس کرنے جا رہا ہوں ملک احمدستان کے گور عظیم صنعقان رسول محترم جناب غلام احمد رفائی صاحب سے تشریف لا عقیدت نبی مکرر علیہ تحییت و تصریف میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں